اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ربن کو کسٹمائز کر سکتے ہیں بہر ایکزامپل آپ یہ جو ٹیبز دیکھ رہے ہیں جس میں فائل ہوم انسٹ وغیرہ موجود ہیں اور ہر کسی ٹیب میں سپیسیفک نمبر اف ٹولز جو ہیں وہ ایک گروپ کی صورت میں پلیس ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی ٹیب کریٹ کریں یا اپنے کوئی کوئی ایکسس ٹول بار کریٹ کریں تو وہ ہم کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی ٹیب جو ہے یہاں پہ فائل ہوم کے ساتھ ایک نئی ٹیب جو ہے میں یہاں پہ کریٹ کروں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی فائل پہ کلک کرنا ہے فائل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ آپ اپشنز پہ کلک کریں گے اپشنز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس لیفٹ سائیڈ پہ ایک آلم میں کسٹمائز ریبن کا اپشن آ رہا ہے کسٹمائز ریبن کے اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک ڈائیلوگ باکس جو ہے وہ اپیر ہوگا اس ڈائیلوگ باکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ پاپولر کمانڈز ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ جو ہیں مین ٹیبز موجود ہیں اب یہاں پہ میں مین ٹیبز میں ہی ایک ٹیب جو ہے اپنی کریئٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ نیچے جو ہے باکم رائٹ سائیڈ پہ نیو ٹیب کا اپشن موجود ہے مین ٹیبز کے نیچے نیو ٹیبز والے اپشن پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو ہے اسسٹنس کے نیچے نیو ٹیب والا اپشن آ گیا ہے کسٹم اور نیو گروپ کسٹم کا اپشن آ گیا ہے اب یہاں پہ ہم جو ہے نیو گروپز میں وہ تمام پولز رکھیں گے جو کہ اس ٹیب میں موجود ہوں گے میں اس نیو گروپ پہ کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو پاپولر کمانڈز ہیں ان کی ہلپ لے کے مطلب ان کمانڈز کو ہم ایڈ کر کے اس ٹیب میں ایک نیو گروپ کمانڈز کا بنا دیں گے تو میں یہاں پہ لیٹس پوز کوپی کو ایڈ کرتا ہوں کوپی ایک کمانڈ ہے اس کو ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد دو چار میں کمانڈز اس ایڈ والے پہ ہی آپ نے جو بھی آپ نے کمانڈ ایڈ کرنی ہے اس کمانڈ پہ آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کی کمانڈ جو ہے وہ اس ٹیب میں ایڈ ہو جائے گی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ نہیں ہو گروپ میں copy, cut, define, new, number, format, delete, draw, develop, draw, vertical, text box یہ رینڈم لیو مینے جو options ہیں یا جو tools ہیں ان کو اس tab میں add کرنے کے لیے اس group میں add کر جئے ہیں تو یہ جو new group ہے اس میں جو جو tool ہمیں چاہیے تھا اپنی requirement کے مطابق اس new tab میں add کرنے کے لیے ان کو add کرنے کے بعد یہاں پہ میں ok پہ click کروں گا تو ok پہ click کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ اپنی tabs میں دیکھیں تو home والی tab کے ساتھ new tab موجود ہے اس new tab میں click کروں گا تو click کرنے سے میرے پاس وہ تمام کے تمام options جو میں نے commands کے add کیے تھے وہ تمام کے تمام commands جو ہیں وہ اس tab میں مجھے show ہو رہی ہوں گی اس طریقے سے ہم جو اپنی new tab کے add کرتے ہیں اور اس new tab میں different commands کو add کرتے ہیں اس کے بعد ہے جو add commands to q80 q80 ہوتا ہے quick access toolbar اب یہ quick access toolbar کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس یہ blue line میں جو options موجود ہوتے ہیں جیسے یہ auto save کا ہے save کا ہے undo کا ہے redo کا ہے تو یہاں پہ ہم نے کوئی اپنا option جو ہے add کرنا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے add کر سکتے ہیں اس کو add کرنے کے لئے آپ file پہ جائیں again options پہ click کریں options پہ click کرنے کے بعد customize ribbon کے نیچے ہی quick access tool bar کا option ہے اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ popular commands ہیں اور for all documents جو default جو customize quick access tool bar ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس auto save کا option ہے save کا ہے undo اور redo کا ہے اب اگر میں یہاں سے کوئی command جو ہے add کرنا چاہوں for example یہاں پہ میں add کرتا ہوں spelling and grammar spelling and grammar کو میں add کرتا ہوں تو اس command پہ click کرنے کے بعد میں add پہ click کروں گا تو میری یہ spelling and grammar جو ہے یہاں پہ تو آجائے گی لیکن جب تک میں یہ ok پہ click نہیں کروں گا میری یہ command جو ہے quick access tool bar میں add نہیں ہوگی اس پہ ok پہ click کرنے کے بعد جب میں یہ دیکھتا ہوں تو میرے پاس پہلے چار options تھی save کی auto save کی save کی undo اور redo کی بہت یہاں پہ اس کے ساتھ میرے پاس spelling اور grammar چیک کی بھی آگئی ہے جو ہم f7 کی short key سے پریس کر کے اس dialogue کو appear کرتے تھے اب جیسے ہی میں اس spelling اور grammar والے پہ click کروں گا تو میرے پاس وہ ایڈنٹوی کا جو column ہے میرے پاس right side پہ spelling اور grammar چیک کا وہ میرے پاس show ہو جائے گا یہ وہ method ہے جس کے ذریعے سے ہم tab create کر سکتے ہیں اور tab میں different commands کو add کر سکتے ہیں اور commands کو ہم quick access tour bar میں add کر سکتے ہیں موسیقی